الحمدللہ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیہ پیش کریں امسالاتاً دا عمتاً سرمتاً ابدا عزیزان اگرامی وقار اسلام عبادات اور معاملات دونوں کا مکمل دستور ہے جب اسلام کی بات کی جائے اور دین کی بات کی جائے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ صرف عبادت کی بات کی جا رہی ہے نہیں بلکہ اسلام پورے نظام حیات کا نام ہے اس میں معاملات بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں اور دونوں کو اگر تقسیم کر دیا جائے عبادات اور معاملات تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچیس پرسنٹ صرف عبادات ہے اور پچھتر پرسنٹ معاملات ہے عبادات جیسے نمازیں ہو گئی یہ عبادات کے حصے میں آگئے ہیں روزے حج زکاة یہ سب عبادات کے معاملات میں ہیں لیکن معاملات میں جو ہے بہت لمبی فہرست ہے تمہارے گھر کے اندر تمہارے بچوں کے حقوق بیوی کے حقوق ماں کے حقوق باپ کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق پھر لین دین کے معاملات تجارت کے معاملات کرز کے معاملات پھر عدالت کے معاملات فیصلوں کے معاملات زندگی کے بہت سارے معاملات یہ سب معاملات میں ہیں اور اسی لئے فرمایا گیا کہ جو بندہ معاملات میں اچھا ہے وہی اصل دیندار ہے بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے ہمیشہ مسجد کا پابند رہتا ہے تو اسے دیندار ہی سمجھتے ہیں ہونا تو چاہیے کہ وہ دیندار ہو لیکن اس کے معاملات کو بھی دیکھو کہ اگر وہ معاملات میں گڑ بڑ ہے یعنی لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے یا پھر دھوکہ دھڑی کے کاموں میں ملوث ہے تو وہ شخص دیندار نہیں ہے عبادات میں تو وہ پکا نظر آتا ہے لیکن معاملات میں کچھا ہے تو اسے دیندار نہیں کھا جاتا اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ معاملات کے بارے میں بہت احکامات نافذ فرمائے یہاں تک کہ حقوق بھی جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق آپ نے ایسے گناہ کیے جس کا تعلق اللہ سے اللہ کی نافرمانی سے شراب پیا نمازیں چھوڑ دی یا کوئی اور گناہ کیا یہ وہ گناہ ہیں جس سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو معافی طلب کرنی ہے اور اللہ کریم ہے رعوف و رحیم ہے جب وہ چاہے معاف فرمائے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حق سے ہے کسی کا پیسہ لے لیا اور اس کو دیتا نہیں کسی کو عذیت دیا مار پیٹ کیا گالی گلوچ کیا یہ سب بندوں کے حقوق ہیں اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں فرماتا یہ سخت قسم کے حکام ہیں اسی لیے ہمیں زیادہ طور پر احتمام معاملات میں کرنا چاہیے آج دنیا بھر میں ہماری ایک ایمیج بن کر کے آ رہی ہے کہ ہم معاملات میں کچھے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لوگ لین دین بند کر چکے تجارت کرنے میں ہچکچاتے ہیں ایک دو جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پر میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی لوگ کتراتے ہیں کیوں بہت سارے لوگ تجارت کرنے پر لگے تو ہیں ان کی داڑیاں بھی ہیں ٹوپیاں ہیں لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن چند لوگوں کے اس طرح کی حرکات سے اسلام اور مسلمانوں پر ایک عظیم دھبا ہے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب معاملات میں تم کچھے ہوگے تو آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے مسئیبتوں میں گرفتار ہوگے اور برکت اٹھا لی جائے گی جھوٹ بول کر کہ آدمی کتنا کما لے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سب سے بہترین اسوا ہیں بہترین آئیڈیل ہیں معاملات میں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار اختیار فرمایا ہے وہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا اور اسی اسوا پر انہی کے نقشے قدم پر چل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا میں اپنے ایک عظیم اخلاق پیش کیے معاملات کے بارے میں چاہے وہ پڑوسیوں کے معاملات ہوں چاہے وہ لیندین کے معاملات ہوں چاہے وہ عدالت کے معاملات ہوں بندوں کے حقوق کے سلسلے میں صحابہ بہت الڑ تھے بہت زیادہ الڑ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بارے میں سب سے زیادہ مشہور تھے مکہ میں آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ کو جو لقب سے مکہ کے کفار پکارتے تھے وہ صادق الوعد الامین امانتوں کا سچا آدمی اور وعدے کا پکا آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے وہ پکارتے تھے سچ بولنے والا ہے اور اپنے وعدے کا پکا آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ تیبہ سے گزر رہے تھے ایک کافلہ تھا تاریخ المحاربی نام کے ایک راوی ہیں انہوں نے پوری ایک لمبی حدیث روایت کی ہے کہتے ہیں کہ ہم لمبے سفر سے آئے تھے ہمارا کافلہ تھا ہمارے کافلے میں ایک لال رنگ کا اونٹ بھی تھا سرخ اونٹ جس کو کہتے ہیں اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی بہت مہنگا اونٹ ہوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا آپ رک گئے ان لوگوں سے خیر خیریت پوچھی کہاں سے کافلہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند فرمایا اور ان سے کہا کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے اس کافلے والوں نے کہا اتنی کھجوریں یعنی ہم باغی چاہے کہ اتنی کھجوریں لیں گے انہوں نے ایک قیمت بتائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے اتنی کھجوروں پر میں راضی ہوں اونٹ میرے ہاتھ دے دو ان لوگوں کا جو کافلے کا امیر تھا اس نے اونٹ اٹھایا اور حضور کے ہاتھ دے دیا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کھجوریں تھی نہ کوئی سامان تھا اور مدینے کی طرف چل پڑے قیمت تو آدھا نہیں ہے ان لوگوں میں سے کسی نے پوچھا بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی طرف چل پڑے جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا انہیں حساس بھی نہیں تھا اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو کافلے میں بات چیت شروع ہو گئی کیا قیمت مل گئی تو انہوں نے کہا نہیں قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے تیہ تو ہوئی ہے اتنے خجوروں کی قیمت ہے اس اونٹ کے بدلے لیکن انہوں نے دیا تو نہیں سب ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے کہ ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کیسے دے دیا ہم انہیں جانتے نہیں پہچانتے نہیں ان کے ہاتھ میں ایک سرخ اونٹ کیسے دے دیا وہ تو انکھوں سے اوجھل ہو گئے اب انہیں دھونڈے گا کون یہ باتیں بڑھتی گئی بڑھتی گئی امیرِ کافلہ کو کوستے رہے کہ تُو نے ایک بڑا نقصان کیا ہے کافلے میں ایک خاتون تھی ایک عورت تھی اس عورت نے ہنگامے کو تھنڈا کیا اور کہا قریب آ کر لوگوں جھگڑو مت اس لیے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز کو میں نے دیکھا ہے وہ دنیا کا کوئی عظیم آدمی ہے انتظار کیوں نہیں کرتے یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی رات کو کافلہ جہاں پڑاؤ کیا تھا سب اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یا دو صحابہ اپنے ہاتھوں میں کھانے کی بڑی بڑی طبق لے کر کے آئے اور اس کافلے والوں سے کہا فلاں بن فلاں کہاں ہے لوگ باہر آئے پوچھا کہ کون ہے آئے ہوئے صحابہ نے کہا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم ان کی طرف سے آئے ہیں دن میں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا اس کی قیمت کھجوریں پوری جتنی تیہ ہوئی تھی وہ ہم لے کر آئے ہیں مدینے سے وہ کھجوریں پوری لا کر کے دیا اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ہمیں تمہارے پورے کافلے کے رات کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا کافلے والوں نے کھانا بھی لیا اور کھجوریں جو قیمت میں تھی وہ بھی لیا یہ عرب میں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا ورنہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے اخلاق بٹھائے کہ وہ مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ محمد ہیں کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاں پھر وہ دائرہ اسلام میں بھی آئے کہی لو یہی وہ لین دین کی معاملات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لانت تھی بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لانت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا ختم فرما دیا سود میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے جس کو آپ بیاج کہیں بڑی کہیں یا جو بھی نام دے دیں لیکن بڑھا کر کے لینا کسی کو کرز دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا سو روپیہ کرز دیا ایک سو دس روپیہ لیا ایک سو بیس روپیہ لیا بلکہ ایک سو ایک روپیہ بھی لیا تو یہ سود ہو گیا جس کو کرز دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا صرف پیسے میں نہیں کسی بھی چیز میں وہ بڑھا کر کے لینا یہ سود کہلاتا ہے اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے ایک بندہ کرز میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے یہ نظام آدھ دنیا کہ یہودیوں نے قائم رکھا ہے پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں زبردستی تمہیں کریڈٹ کار پکڑائیں گے کیوں؟ سود بھرتے رہو تم اپنے حلال کمائی کی قیمت اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو بھرتے رہو لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا یہ دنیا اس عظیم لانت میں تمہیں لے کر یہ جا رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے کھانے کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا اتنا بڑا اس کا گناہ ہے بلکہ ایک حدیث میں تہتر درجے گناہ کے ہیں سود کھانے والے کے گناہ تہتر درجے کے ہیں سیونٹی تھری اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو عزیزہ نگرہ میں اوقار اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں بندوں کے حق تلف نہ ہو امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنی لگی آج کرز جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا کرز حسن کون دینے والا ہے آج آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے پانچ لاکھ کی ضرورت ہے اللہ ما شاء اللہ کون ہوگا قریب سے قریب ترین دوست بھی مو پھیر لیتا ہے اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے دو طرفہ ہے کرز لینے والا اور کرز دینے والا دونوں دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے کچھ لوگ کرز لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے ان کو کیوں دیا جائے کرز لوگ درتے اسی لیے کہ پانچ لاکھ دوں کہ ایک لاکھ دوں یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا اور کچھ لوگوں کی لطھ پڑ جاتی عادت اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور کرز میں ڈوبتے چلے گئے وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لئے دروازے بند ہو جاتے ہیں حدیث پاک سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کرز لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالی زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لئے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس نے کرز لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رکڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لئے روز دروازہ کھولتا ہے اس کے لئے اسباب پیدا کرتا ہے یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے بے چینی شروع ہو جانی چاہیے ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے کسی کا کرز لیا ہے تو نید اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا کرز ہے مجھے واپس دینا ہے لیکن یہ معاملات ایسے نہیں رہ گئے جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا آپ کون دیتا ہے کرز حسن کرز حسن کا مطلب کیا ہے ایک لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی ایک ہی لاکھ روپے لوٹایا یہ کرز حسن اچھا کرز ہے پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان کرز لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی آج کل لوٹانا نہیں چاہتا تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے اور اس کی وجہ کیا بنی جب اعتماد کا رشتہ ٹھوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں کرز اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں یہ معاملات خراب ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے عزیزہ نگرہ میں وقار یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے آپ کو اندازہ ہو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے سلام پھیرتے ہی نکل جاتے ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکھتے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہیں لگے ہوئے ہیں اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک خجور کا درخت ہے جس کی شاقیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں اور صبح صبح پکی خجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کہ وہ کوئی خجور کھانا لیں میں وہ خجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں روز میرا یہ کام ہے مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز خجوریں نہ کھا لیں پڑوسی کی خجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں یہ صحابہ کی اخلاق تھے وہ یہودی تھا پڑوسی اس کی ایک خجور کھانا بھی انہیں گوارہ نہیں تھا کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے یہاں تو بازار میں جا کر بھاوتاو پوچھتے ہوئے نہ جانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں لوگ پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں جبکہ یہ بھی جائز نہیں بغیر اس کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت کے تمہارے لئے جائز نہیں ہے اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ورمایا کوئی ہے ہم میں سے میرے صحابہ میں سے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پر سکے سوچو میرے عزیز ہو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں کیا وہ بیچنے کو راضی ہے اس پڑوسی کو بلائے جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہا کہ تُو یہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا کہا بدلے میں تُو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو دہدہ وہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دہدہ سے کہا اگر تم خرید کر کے دیتے ہو تو اللہ تجھے بھی بہترین باغی چاہتا کرے گا اوہ حضرت ابو دہدہ اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں چلو ہم ڈیل کرتے ہیں ایک درخت میرے بھائی کو تجھے دینا ہے بدلے میں بتا کیا لینا چاہتا ہے کیا لینا چاہتا ہے وہ مانتا نہیں تھا حضرت ابو دہدہ کون صحابی ہیں میں آپ کو بتا دوں اوالی مدینہ مدینہ کا ایک علاقہ جہاں آج بھی اوالی اس کو کہتے ہیں مسجد قبعہ کے قریب وہاں کے کھجوریں دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں مانی جاتی ہیں اوالی مدینہ دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں مدینہ میں بھی اوالی مدینہ کی کھجوریں سب سے عالی اور اوالی مدینہ میں سب سے حسین و جمیل کسی کا باغیچہ تھا تو حضرت ابو دہدہ کا تھا بہترین گھر بھی تھا اس باغیچے کے اندر اور بہترین خوبصورت باغیچہ جس میں نہریں بھی تھی نہر بھی تھی حضرت ابو دہدہ نے کہا کہ اس یہودی سے تو مجھے جانتا ہے کہا کہ تجھے مدینہ کا کون آدمی نہیں جانتا تو ابو دہدہ ہے باغیچے کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں حسین و جمیل باغیچہ ہے حضرت ابو دہدہ نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں پورا باغیچہ اس ایک درخ کے حوالے دیتا ہوں چاہتا ہوں یہ ایک درخ تجھے دے میرے اس بھائی کو میں باغیچہ پورا دے دوں اس یہودی نے کہا کیا مزاق ہے یہ کیسا مزاق ہے اس نے کہا رسول اللہ کی بات پر میں کبھی مزاق نہیں کرتا اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے میں معاملات کر رہا ہوں تیرے ساتھ اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں درخ میں دینے کو تیار ہوں ابو دہدہ نے وہیں پر جو کچھ لکھنا پڑنا تھا سب کر لیا بیچ دیا نہ کوئی قیمت لینی تھی اس سے کچھ نہیں ایک درخ جو یہودی کے آنگن میں تھا بس وہی خریدنا تھا وہ بھی اکھار کر کے نہیں وہ درخ تو وہی رہے گا نا لیکن ملکیت اس مسلمان کی ہوگی صحابی کی اس بات پر تیہ ہوا بغیچال بیچ دیا گیا اب حضرت ابو دہدہ اپنے بغیچے کے باہر آئے سنیے باہر آئے اور باہر سے اپنی بیوی کو پکار آئے یا امت دہدہ اپنی بیوی کو زور سے پکارنے لگے تو ان کی بیوی اندر بغیچے کے اندر اپنے حسین و جمیل گھر میں تھی وہاں سے آواز سن کر کے کہتی ہیں کیا بات ہے کہ تم اندر نہیں آتے بغیچے کے باہر سے مجھے آواز دے رہے ہو ابو دہدہ نے کہا میں نے بغیچہ بیچ دیا تو بھی باہر آجا عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں لیکن وہ کمال کی عورتیں تھی وہ باہر نکلی اپنے گھر سے اور کہتی ہیں ابو دہدہ مجھے تمہاری عقل پر پوری زندگی سے زیادہ یقین ہے یقیناً سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا ایسے تو تم اتنا حسین بغیچہ بیچ نہیں سکتے اگر بیچا ہوگا سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا وہ گھر سے اسی وقت نکل آئی ابو دہدہ بغیچے میں بھی نہیں گئے گھر میں بھی نہیں گئے یہودی سے کہا آج سے تیرا ہے یہ بغیچہ وہ باہر آئی خاتون پوچھا کتنے میں تم نے یہ بغیچہ بیچا ہے تو حضرت ابو دہدہ نے ہنس کر کے کہا میں نے یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچا ہے جنت کے ایک بغیچے کے حوالے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ رسول جسے وعدہ کریں وہ جھوٹا نہیں ہوتا ام دہدہ نے ہس کر کے کہا مجھے میرے جان سے زیادہ تمہاری عقل پر یقین تھا یقیناً تم نے جو سودا کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سودا ہے چلو یہ نہیں ماتم کیا کہ کیسے بیچ دیا کس کو کس کی باتوں میں آ کر کیا کر دیا وہ خاتون بھی صحابیہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی تو باہر آئے یہ دونوں لوگ آپ سنیئے وہ یعودی جو ہے رات کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور ہستا ہے مسلمانوں سے بڑا بے اکوب میں نے کسی کو دیکھا نہیں انہوں نے میرے آنگن میں موجود ایک درخت کے بدلے مدینہ کا ایک حسین اور جمیل بقیچہ میرے ہاتھ میں دے دیا لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ درخت تو وہ ہمارا ہمارا ہی رہے گا وہ ہمارے آنگن میں ہے درخت کو کون اکھا رہے گا کون نکالے گا وہ اپنی بیوی سے رات بھر ہسی مزاق کرتا رہا کہ مسلمانوں کو میں نے بے اکوب بنا دیا اور وہ صحابی جو صبح نماز سے فوراں بھاگ کر اپنے گھر آتے تھے خجوریں چننے کے لئے آج وہ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سکون و اتمنان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں اور اس کے بعد نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس صحابی کے ساتھ چلتے ہیں وہ درخت دیکھنے کے لئے اس لئے کہ کسی کا گمان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بے اکوب بنا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور اس صحابی کے گھر کے پاس جو یہودی کے آنگن میں درخت تھا صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچ کر کے دیکھے تو وہ درخت خود اکھڑ کر کے اس صحابی کے آنگن میں آ چکا تھا خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا عزیزہ نگرہ میں وقال یہ لمبی حدیث ہے اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشتک حجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانے نہیں دینا چاہتے ہمارے معاملات جب خراب ہو گئے آج تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بھی نکلنے لگ گیا یہاں لوٹ خسوٹ ایسی کچھ چیزوں کی میں نشاندہ ہی کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا ایک بہت بڑی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكِيَا لَوَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ وَلَا تَبْخَسُنَّا سَأَشْيَاءَهُمْ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار دراتے تھے کہ ماب طول میں کمی مت کرنا ناب طول میں کمی مت کرنا برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو گلہ دیا کرو وہ لوگ کیا کرتے تھے جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں یعنی کلو کے کاٹے میں جو ہے فرق کر دینا اور کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو دھراتے رہے یہ زمین میں فساد ہے اس چیز سے باز آؤ وہ باز نہیں آتے تھے جانتے ہو ناب طول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا بہت سخترین عذاب آیا قوم شعیب ہمیشہ کے لئے ہلاک کر دی گئی اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی ناب طول میں کمی کرتی تھی آج ہو سکتا ہے کہ ترقی آفتہ دور میں ناپنے کی چیزیں بدل گئی ہوں لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ایک ذرا برابر بھی وہ اللہ کی عذاب میں گرفتار ہوگا اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی اس کے چہرے کی رونک ختم کر دی جائیں گی اس لئے میرے عزیزو ان معاملات میں پابند ہو جاؤ اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بلکل صحیح ہو جائیں گے غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں ان کی مارکٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں مارکٹ میں اگر چار دکانیں تمہاری ہیں تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے نہیں حسد ہونے لگ گیا اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا آپس میں اس بات کو لے کر کہ سب جلن کے شکار ہیں اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں پڑوسی نے کچھ کرایا ہے میری دکان میں کچھ ہوتا نہیں تم آپس میں ایک دوسرے کو کہا کیا کرایا اسی میں لگے رہے ہو بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں دیکھا ہے اور کسی کی دکان پر غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں کوئی سامان نہیں مل رہا ہے تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کہ اپنی کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے کہتا ہے فلان جگہ یہ ملے گا یہاں جا اور میرا نام لے کر کہو وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا مومنوں آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمتِ خداوندی سے محروم رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے اسی لئے سود کو حرام اسی لئے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائے دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ یہ جائز نہیں اسلام میں یہاں تک کہ غلہ جمع کر کے رکھنا اور وقت آنے کا انتظار کرنا یہ بھی حرام ہے حرام ہے چاول کو زخیرہ کر لیا احتکار اس کو کہتے ہیں اس کو جمع کر کے رکھ لیا اور سوچتا رہا کہ مارکٹ میں چاول جب کم ہوگا تو میں اپنا غلہ بار نکالوں گا اور اس وقت جو سو روپیے کلو کا چاول ہوگا میں پانچ سو روپیے کا بیچوں گا یہ احتکار سخت ترین حرام ہے کچھ لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں پیاز کو آلو کو چاول کو گہوں کو یہ جو لوز مرہ کی ضروریات ہیں اس کو جمع کر کے کئی گڑان میں سیف کر دیا اور اس کے بعد مارکٹ پر نظر رکھتے رہتے ہیں مارکٹ میں جب یہ چیزیں کم ہوں گی ہم اپنا غلہ باہر نکالیں گے اسلام میں یہ جائز نہیں بندوں کے حقوق مارنا یہ معاملات کی خرابی ہے احتکار جائز نہیں ہے اسی طرح میرے عزیزو چند باتیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں جھوٹ بولنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر بنانے کا کام کرتا ہوں جس کو آپ مستری کہتے ہیں میمار میرا کیا ہوگا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا ایک صحابی آئے انہوں نے کہا میں کپڑے سلتا ہوں درزی ہوں میرا کیا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عدریس علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا ایک صحابی آئے انہوں نے کہا کہ میں لوہے کا کام کرتا ہوں حضور نے فرمایا تو حضرت دعود علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کا جو پیشہ تھا اور جو نبی کا پیشہ تھا حضور نے ان کے ساتھ اٹھائے جانے کی بشارت دی ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں میرا کیا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو دو چیزوں کی پابندی کرتا ہے جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور جھوٹ نہیں بولتا تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھائے جائے گا تجارت میں یہ دو چیزیں لوگ آج یہی زیادہ کرتے ہیں جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا اور سامنے والے کے کم اکل ہونے کو دیکھ کر کے اس کا استعمال کر لینا لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا گاہک آئے ایسا گراہک آئے جس کو معلومات کم ہو تو اسے جلدی ٹوپی پینا دیا جائے جس کو خرید و فروخت کا تجربہ نہ ہو اس کو جیسے تیسے بیچ کر کے ختم کر دیا جائے لوگ تو ایسے گراہک کے انتظار میں رہتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے امام سراج الامہ یہ خود تاجر تھے ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان میں ایک عورت کپڑا لے کر کے آئی وہ کپڑا اچھے قسم کا کپڑا تھا اور وہ عورت جو بیچنے آئی تھی اس کی قیمت وہ کم بول رہی تھی امام آزم کے پاس وہ آئی اور لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کپڑا مجھے بیچنا ہے حضرت امام آزم نے پوچھا کتنے کا بیچ رہی ہو اس نے کہا دس درم تو آپ ہنسنے لگی کیونکہ آپ ماہر تھے کپڑوں کی تجارت کے آپ نے کہا یہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں ہے تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے اتنی پیسے دے دو امام آزم نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادہ ہے بلکہ تُو قیمت کم لگا رہی ہے کپڑا زیادہ قیمت کا ہے تو اس عورت نے کہا اچھا قیمت کم میں نے لگائی ہے تو میں بڑھا کے بولتی ہوں آپ بڑھا کر کے دے دیجئے پچاس درم میں لے لیجئے زیدے بڑھا دیا امام آزم نے کہا نہیں ابھی کم بول رہی ہے تو قیمت اس کی اس کپڑے کی اس نے کہا سو درم امام آزم نے کہا کپڑا اس سے بھی زیادہ کا ہے یہ کپڑا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے اس خاتون نے تین بار قیمت بڑھائی تو امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہو تو اسے بھی لے کیا یہ تجارت کے معاملات یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا آیا ہے تو اسے ٹوپی پہنا کے بھیج دیا جائے دس درم میں خرید لیتے وہ کپڑا تو چار سو درم کا تھا کہا کہ جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہے تو اسے لے کر کیا وہ خاتون گئی اپنے مرد کو لائی امام آزم ابو حنیفہ اس کپڑے کو چار سو درم میں خریدا کہا کہ پھر بھی میں نفع میں ہوں فرماتے ہیں کہ میں جو بیچوں گا اس پر مجھے نفع آئے گا لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے والے کو اس کپڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تو میں اس کو پوری طرح سے دوبا دوں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ جو امام آزم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے اور ایک بات ایک عورت اور آئی عورتوں کو کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے وہ کبھی کبھار مارکٹ میں صرف اسی لئے جاتی ہیں کہ گیراتی رہیں یا اٹھاتی رہیں بہرحال ایک خاتون آئی اور اس نے کہا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک کپڑا تھاریشم کہا اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے اس عورت نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لے نا مجھ سے وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے یہاں تو سب ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں آپ کو پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھا ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جتنے کا پڑا ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس عورت آئی کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے باقی سب سے نفع تو لیتے ہیں تو امام آزم نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لے اس چیز کو تھان تھی کہا کتنے کہا چار درم اس عورت نے کہا مجھ بڑیہ کا مزاق مت اڑائی ہے وہ کپڑا جو ہے قیمتی تھا امام آزم ابو حنیفہ فرمانے چار درہم کہا میں سچ بول رہا ہوں چار درہم میں لے لے وہ خاتون کے ایسا کیسے ہو سکتا اتنے کم قیمت کا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اور کپڑا خریدا تھا یعنی جب میں اس کپڑے کو دکان میں لائیا تھا دو تھان تھے میرے پاس اور ایک تھان بیچ کر کے میں نے پورا نفع لے لیا اب یہ کپڑا صرف مجھے چار درہم کپڑتا ہے تھا وہ سو درہم کا لیکن امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے دوسرے والے اس کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے میں اپنا نفع اور خرید اور فروغ جتنے میں ہوئی تھی سب میں نے وصول کر لیا ایک کپڑے میں اب یہ کپڑا مجھے صرف چار درہم کپڑتا ہے تو چاہے تو لے لے چار درہم میں اس عورت کو کپڑا دے دیا کون کرتا ہے آج کے معاملات کون کرتا ہے یہاں غریبوں کا خون چوس لیا جاتا ہے ان کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے عزیز آنِ گرامِ وقار جب تک یہ احساس تمہارا بیدار رہے کہ مجھے اگر دھوکہ اگر میں دوں گا تو اللہ شاہد ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز وہ تمہاری قیامت کے دل لائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا تم میں جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دکھائے گا اور رائی کے دانے کے برابر جو برائی کرے گا اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا اسے لیے معاملات میں پکے ہو جاؤ لوگوں کو ٹھگنا لوگوں کو بے اکوب بنانا لوگوں کا استحصال کرنا یہ نہیں ہے کہ تجارت تمہارے لئے حلال نہیں نفع رکھو لیکن جھوٹ مد پولو مثال کے طور پر ایک گھڑی ہم نے خریدی میں نے سو روپیہ کی خریدی ہے اب مجھے بیچنا ہے ڈیڑھ سو روپیہ میں یا دو سو روپیہ میں ڈیڑھ سو روپیہ کی میں قیمت لگایا تھا پچاس روپیہ فائدہ تھا ہمارا اور جب آپ خریدنے کے لئے آئے تو زائد سی بات ہے نیگوسیشن تو چلتا یہ آپ آتے ہی اس کی قیمت کم کرانے لگے تو آپ جب قیمت کم کرانے لگے تو سیدھے آپ نے کہا مجھے ایک سو بیس میں دو اور ہم نے کہا اتنے میں تو مجھے پڑی بھی نہیں ہے جبکہ ہمیں پتہ یہ گھڑی سو روپیہ کیے اور اس نے صرف تیس روپیہ کم کرایا تھا ٹھیک ہے مجھے نہیں دینا تھا تیس روپیہ کم کر کے نہ دیتا لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے پڑی ہی نہیں ہے بلکہ اس سامنے والے کو اتنا کہہ دیتا کہ نہیں اتنے میں مجھے کوئی دینا نہیں ہے آپ کو اتنے کم قیمت میں میں آپ کو بیچ نہیں سکتا یہ چیزیں کہہ سکتے ہو لیکن یہ کہنا کہ اتنے میں میں خریدا ہی نہیں جھوٹ بولا اور اس جھوٹ بول کر کے اس سامنے والے کو بیچا تو وہ قیمت پوری تمہارے لئے حرام ہی رہی حرام لکمیں اس طرح سے بھی گھر میں آتے ہیں اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو سیدھے صاف یہ کہہ دیتے کہ مجھے اتنے کم میں نہیں بیچنا ہے سامنے والے کی مرضی ہے لینا چاہے تو لینا تو جائے یا اگر آپ تجارت کی اصول جانتے ہیں اس کو جانے نہیں دینا چاہتے تو بیچ کی کوئی ریٹ پر آپ تیہ کر لیں لیکن جھوٹ بول کر کے نہیں تمہاری زبان پر کوئی جھوٹ آنے نہ پائے اور جب اس طرح کی تجارت کرو گے ہر حلال کھاؤ گے تمہاری عبادات میں بھی برکت ہوگی تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں بارے اجابت سے ٹکرائیں گی عزیز آنے گرام اوقار پوری دنیا میں آج معاملات کے لئے ہم فکر مند ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی چھبی بنائی گئی ابھی میں ایک باہر ملک میں تھا وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے مال امپورٹ کرتے ہیں فلان جگہ سے فلان جگہ سے لیکن ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں اگر کوئی مسلمان کنٹینر وغیرہ لگا رہا ہے تو ہم ڈھر جاتے ہیں کہ واپس وہ ہمارے ملک میں آئے گا تو آدھا کنٹینر ملے گا نہیں تو فلان ایسا ہو جائے گا فلان ہو جائے گا وہ ڈھر اس بات کا ہے کہا کیوں اس قدر بگاڑ لیا اپنے معاملات کو عزیز آنے گرام اوقار مسلمانوں کے حالات جب اس طرح سے بگڑے ہیں تب یہ تمام چیزیں آئی ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوقت پہ زوال آتا ہے جب کسی قوم کی شوقت پہ زوال آتا ہے آج جو زوال کے اسباب ہیں تو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اچھے اسلوپ کو چھوڑ دیئے وہ نقوش پا جو میرے آقا کے پوری دنیا کے لئے آئیڈیل تھے چھوڑ دیئے آج ایک بات میں بتا دوں ابو جہل جیسا کٹر دشمن مکہ میں ہے ایک کافلے والا یمن سے یا کہیں سے آیا ہے ایک اونٹ لے کر کے وہ بیچارہ مکہ میں آیا اس کا کرز ابو جہل کے پاس تھا یعنی ابو جہل اونٹ کے پیسے لے کر کے دبا لیا تھا نہیں دے رہا تھا اور دادا ہے گنڈا ہے اور وہ بندہ بیچارہ جو آیا وہ کمزور تھا وہ مکہ کے فلاں فلاں آدمی کے پاس جا رہا تھا کہا کہ اس سے میرا پیسہ دلا دو کوئی تیار نیدارے اس کے پاس کون جائے گا ابو جہل کے پاس سردارِ قریش ہے پتہ نہیں کون اس سے اصول کرے گا کچھ ایسے لوگ یہاں پہ بھی ہیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں ارے ان سے کون اصول کرے گا یہ اس زمانے کے ابو جہل ہیں لوگ ان سے ڈرتے ہیں کہ پیسہ ان سے کون اصول کرے گا گنڈے ہیں مار پیٹ کریں گے تو سب ڈرے ہوئے تھے وہ مجبور آدمی مکہ میں حرم پاک میں مجبور اور پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا ایک کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے مکہ کی حالات بتا رہا اس نے کہا میرا پیسہ فلان آدمی دبا کر ویٹھا ہے ابو جہل دیتا نہیں تو وہ حرم پاک میں جو بندہ آیا تھا اس نے کہا تیرے لئے ایک ہی راستہ ہے جا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مسلمان نہیں ہے اس نے کہا جا محمد کے پاس وہ تجھے دلا دیں گے وہ شخص کہتا ہے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس وقت کیا آپ بہت بڑے پیسے والے تھے کیا آپ اس وقت حالات میں مکہ والوں کے اس طرح سے مضبوط مالی اعتبار سے لیکن وہ شخص آیا حضور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے آتے ہی رو پڑا کہا آپ محمد ہیں کہا ہا فلان شخص مکہ کا ابو جہل اس کو دوسرے نام سے پکارا جاتا تھا کہا وہ پیسے میرے لیا ہے اور دیتا نہیں ہے اور ڈراتا لگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا روح مت چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں حضور اس شخص کے ساتھ آئے اور کہا کہ دھونڈتے ہیں ابو جہل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا قریش کی محفل میں تھٹا مار کر ہسرا سیدھے اس محفل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کسی کی روح ریائت نہیں سیدھے سامنے کھڑا ہو کر کہا ابو جہل یہ بندہ مجبور اور پریشان ہے کیا تیرے پاس اس کا مال ہے تو انہیں اس سے کرزہ لیا ہے ابو جہل نے کہا ہاں میں نے لیا ہے کہا کب دے گا اس کے پیسے اس کے پیسے کب دے گا وہ ایسا زلیل ہوا وہاں پر کہ حضور پاک کے دو جملے تھے وہ فوراں گیا اور مال لاکر کے اس مجبور آدمی کو لوٹا جیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جلال جو کٹر دشمن ہے جانی دشمن ہے لیکن حضور کی اخلاق و کردار کے سامنے ٹک نہ سکا حضور معاملات میں اتنے پکے تھے کہ حضور کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا کہ اگر ابو جہل کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ تو معاملات میں خراب ہے اور اس کے پیسے نہیں دیتا تو پورے عرب میں اس کی بدنامی تھی اور وہ اپنی بدنامی نہیں چاہتا تھا لایا مال دے دیا یہاں پر سے یہ پتا چلتا ہے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات بھی صحیح رکھے اور کسی دوسرے کو ظلم ہوتے ہوئے بھی دیکھنا پسند نہیں فرمایا یہ ہونے چاہیے ہمارے معاملات کہ ہم کسی کو ٹھکتے ہوئے بھی نہ دیکھیں